بسم اللہ الرحمن الرحیم حال و رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کیا عرشد شریف کو شریف خاندان نے قتل کر رہا تھا ایک صاحب نے درخواست دی ہے اور ہماری معلومات کے مطابق خاندان کو معلوم ہی نہیں ہے وہ تھانے میں بھی درخواست دی اور پھر وہ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں جا پہنچے اور انہوں نے کاش شریف خاندان کے لوگ کو ای سی ایل پر ڈالا جائے یعنی ملک سے باہر نہ جانے دیا جائے ادھر عمران ریاض نے کہا ہے کہ جان تو جائے گی میری جائے گی یا کسی اور اخبار نویز کی وہ یہ کہنے سے جزک رہے ہیں کہ مبینہ طور پر انہی کے قتل کا منصوبہ ہے میرا تو خیال ہے کہ واشگاف ہونے کے بعد اب یہ مشکل ہوگا جناب علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ موت ہی انسانی زندگی کی محافظ ہے یعنی جب تک وہ وقت نہیں آئے گا اس وقت تک تو نہیں ہو سکتا قرآن مجید کہتا ہے جہاں جہاں تم نے رکنا اور ٹھہرنا ہے اور جہاں تم نے زمین کو سونپے جانا ہے وہ ہم نے پہلے سے تیع کر رکھا ہے اور ایک اس میں بیسک رولز میں سے ہے ایک کہ جس کے لیے خلق خدا دعائیں کرتی ہے اس کے عمر دراز کر دی جاتی ہے اگر اللہ پسند کرے اس بات کو لازمی تو نہیں ہے شہید ہونے کو تو امام حسین بھی شہید ہو گئے ان سے زیادہ کس کے لیے دعا ہو سکتی تھی سینٹ کے الیکشن ہو گیا جناب کیا الیکشن ہے فارٹی سیون پہ لوگ الیکٹ ہوتے ہیں پھر سینٹ کے حکومت بن جاتی ہے سبائی اور مرکزی بھی اور سینٹ کے الیکشن بھی ہو جاتے ہیں اور چیئرمین ہو گیا ہے یوسف نتاگلانی وہی جو ترکی کے وزیراعظم کی بیگم کا ہاتھ چوری کر کے لے گئے تھے مبارک ہو قوم کو ریپبلک پالیسی انسٹیٹوٹ نے سروے کیا ہے ایٹی سیون پرسنٹ شہریوں کا کہنا ہے یہ قابل اعتماد ادارہ ہے غیرہ کا ادارہ نہیں ہے ایٹی پرسنٹ شہریوں نے انتہائی دھاندلی ہوئی ہے اور وہ بیسے کسی عالمی ادارے سے کرا لے تو ایٹی پرسنٹ یہی کہیں ایٹی سیون پرسنٹ ہی کہیں گے بے پناہ دھاندلی ہوئی ہے کل تو یہ کمال ہوا کہ ایک انڈیپنڈنٹ اپنا انکر نے کہا مشہور انکر نے کہ تیس سے زیادہ سیٹیں نہیں ہیں نون لکھ کی اور ایک پی ٹی آئی کے ہامی اخبار نویز نے کہا کہ تیس سے زیادہ سیٹیں نہیں تو نون لکھ کے ہامی اخبار نویز نے کہا سترہ سے زیادہ نہیں ہیں اب اس کے بعد بھی یہی حکومت برقرار رکھنے چاہتے ہیں میں آپ سے ارس کرتا ہوں کہ کس طرح برقرار رکھنے چاہتے ہیں اور کیا منصوبہ سننے میں آ رہا ہے مبینہ طور پر دو طرح کے لوگ ہیں میں بھی اس کی وضاحت کرتا ہوں کچھ اس نظامِ ذر و ظلم کا بنی فشری ہیں اور وہ طاقتور ہیں جاگیردار ہیں اور جناب شیاسی لیڈر ہیں اور پارٹیاں ہیں اور شاہی خاندال ہیں اور دوسرے جہاں وہ سب اس نظام سے اکتا چکے اس کے نظامِ ذر و ظلم کو بدلنے کے لیے تلے ہوئے ہیں ایک محروم ہیں جیسے مولانا فضل الرحمان میں محروم ہیں کچھ اور لوگ ہیں تو وہ بہت سوشل میڈیا پر زیر بیس ہے شہباز شریف صاحب کا دورہ ان لوگوں کو ہو کیا گیا ہے یعنی وہ فلائٹ تھی پی آئیے کی فلائٹ اب یہ مجبور ہے چونکہ عمران ہاں پی آئی پہ جاتا تھا اب یہ تو شاہی تیارہ لے کے جاتے خصوصی تیارہ لے کے جاتے تھے تو لیکن اب پی آئی سے جانا پڑا سونا ہے پندرہ آدمی تھے تصدیق تو نہیں ہوئی تو وہ جدہ اتارنے کے پر جو مدینہ اتارا دو گھنٹے ماں مسابر بیٹھا رہے پھر واپسی پہ اسے اسلام آباد اترنا تھا تو اسے لاور اتارا گیا اور دو گھنٹے ماں مسابر بیٹھا رہے اتنے زچ ہوئے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے بارہ لیے تو واقعات جو ہیں جب تک شہباز شریف ہیں اور جب تک محترمہ ہیں اور جب تک ان کے سرپرستیے یہ ہوتی رہیں گے ان کے دن کتنے ہیں یہ کہا نہیں جا سکتا بہت دن نہیں ہے جسٹس محسن اخترق کہانی کے خلاف بار اسوسیشنز اور ریزولیشن کر رہی ہیں وکیل کیوں نہیں کر رہے باقیدہ احتجاج کیوں نہیں کر رہے یہ آگ بج کیوں گئی ہے جو اتنی روشن تھی مشرف کے زمانے میں تو جناب والا دوسرا یہ ہے کہ ان کی بہنوں نے کہا ہے چوہدری پرویز علائی کی جو چوہدری شجاعت کی بہنوں نے اور چوہدری پرویز علائی کی نہیں چوہدری پرویز علائی کی علیہ محترمہ اور جو بہنیں چوہدری شجاعت کی کہ موسن نقوی ذمہ دار ہیں اور انہوں نے ان کے بیٹوں سے ملک چوہدری شجاعت کے یہ اختلافات خاندان میں پیدا گئے میں حیران تھا کل رات بھی میں دیر تک سوچتا رہا کہ یہ اتنا جمع جڑا خاندان منقسم کیسے ہو گیا تو اس کو صحیح وزیر اعلی بنائے تھے جی بلکل وزیر داخلہ بلکل ٹھیک بنایا اسی قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے جو اتنے ذہین ہو اور یہ الگ بات ہے کہ اس بارے میں یہ شریعت کے حکمات ہیں وہ کتنے سخت ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ کے فرامین کتنے سخت ہیں وہ میں سناوں تو رانگٹے لوگوں کے کھڑے ہو جائیں گے لیکن انڈویجول کا کیس ہے تو میں ابھی اس پہ نہیں بات کرتا پھر کسی وقت کروں گا تو کنفیوز ہے نون لیک سخت کچھ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ دس مہینے میں الیکشن کرا دیں نیا کچھ کرشمہ دکھا کے کرشمہ بھر بھائی حقین ہے ان کو شوب دبازی پہ کچھ سوچ رہے ہیں دو سال میں کرا دیں یہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ حکومت نہیں ہے یہ نوکری ہے اور یہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ عوام جو ہیں ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں لوگوں نے انہیں مسترد کر دیا ہے اور کوئی دنیا میں مانتا نہیں ہے امریکی حکومت تو مانے گی اور کچھ اور حکومتیں بھی مانے گی غزہ میں صورتحال یہ ہے کہ فرانس اور مصر اور اردن کے حکمرانوں نے صدور نے اعلان کیا ہے کہ یہ غزہ میں یہ ظلم بند کیا جائے اور خوراک کے اور دوسری چیزوں کی جو امداد ہے وہ جاری کی جائے مصر میں بے چینی ہے بے پناہ اور فرانس میں مظاہرے ہوئے ہیں بے حد اور اردن میں اسرائیل کے سفارت خانے کو ہر رات ساٹھ ستر اسی ہزار آدمی گھیر لیتے ہیں اور یہ جو اردن کے بادشاہ ہیں وہ یہ ہیں تو کہنے کو تو عربی ہیں لیکن یہ ہے کہ دادہ نے بھی شادی کی یورپ میں اور باپ نے بھی کی اور اس کا ایک بڑا دلچسپ قصہ ہے میں کوشش کروں گا آپ کو سنا دوں اور پھر والد نے بھی کی تو یہ تین چوتھائی تو انگریزی ہیں عربی بر بھی تو نہیں آتی نہیں ہے ہو سکتا ہے تھوڑی بہت سیکھی ہو لیکن یہ کہ بیچین ہی بہت ہے اردن میں وہ ظاہر ہے بیت المقدس کبھی اردن کا حزہ تھا اسے چینے گیا ہے دو طرح کے لوگ ہیں پاکستان میں میں نے اب سے رس کیا ایک وہ جو بینی فشری ہیں نظام ذر و ظلم کے طاقت ان کے پاس ہے اور فارم سنتالیس انہی کی ایجاد ہے اور الیکشن کمیشن انہی کا بنایا ہوا ہے اور عدالتیں انہی کی بات سنتی ہیں عدالتی نظام جو ہے میں کسی خاص جج کی بات نہیں عدالتی نظام ایسا ہے کہ وہ جو جسٹس صاحب نے کہا نام ذہن سے اتر گیا کہ یہاں دو ڈرامہ ہی ہوتا ہے ہم دو ڈرامہ ہی کر رہے ہیں اور چھے جو جو نے درخواست دی تو فوراں اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جسٹس محسن اخترکینی کے خلاف ریفرنس ظاہر ہو گیا ہے بہرحال یہ نظام میں ضرور ظلم ٹھہر تو نہیں سکتا مشکل اس میں ایک ہی ہے کوئی دوسری مشکل نہیں ہے لوگ جو ہیں دلوں کے اندر جب مایوسی گھر کر جاتی ہے تو وہ روتے ہیں وہ فریاد کرتے ہیں وہ برا بھلا کہتے ہیں بعض تو گندی گالیاں بھی دیتے ہیں کوئی دو ایک توکلے پیسے روز ضرور ہوتے ہیں جس میں گندی گالیاں دی جاتی ہیں اور کس کس کو دی جاتی ہیں آپ کو پتہ یہاں گندی گالیاں سے جو مایوسی کا مذہر ہے فریسٹریشن کا مذہر ہے سنی دنیا بدلتی یہ کیا شاعر نے کہا تھا بہت مشکل ہے دنیا کا سورنا تیری ظلموں کا پیچہ و خم نہیں ہے اگر دنیا اتنی آسانی سے بدل سکتی تو جو محبوب ترین ہسی تھی اس کائنات کی جن سے کسی کا موازنے کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا جن کے فضائل بیان کرنے کوئی کر نہ سکا بہت کوشش کی لوگوں نے اور آخر کو غالب نے کہا میں نے اللہ کی بارگاہ میں جناب خاجہ کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدہ کی اس لیے کہ وہی ان کے مرتبے سے واقف ہے وہ طائف میں پتھر نہ کھاتے وہ بدر میں نہ اترتے وہ عود میں ان کے دندان مبارک شہید نہ ہوتے وہ شہب عوی طالب میں نہ رہتے یہ جد و جہد سے ہوتا ہے آج تو کوئی اتنی بڑی جد و جہد مطلوب نہیں ہے صرف یہ ہے کہ آپ کو بوٹ ڈالنے ہیں اور وہ محول پیدا کرنا ہے جس میں الیکشن ہو جائے یعنی بات تو ہو رہی ہے یعنی میسیجز جا رہے ہیں عمران خل سنتے تو نہیں ہیں بات تو ہو رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ایک سوچ رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا سعودی عرب نے کہا ہے پانچ بلین ڈالر کے انویسٹمنٹ کریں گے ہمارے دفتر خارج نے کہا ہے خمائے گا سرائی آئے گی پھر جام آئے گا یہ تو ہم پانچ سال سے چھ سال سے سن رہے ہیں دوہزار انیس سے سن رہے ہیں پانچ سال سے سن رہے ہیں اور انویسٹمنٹ ہوگی پیسے نہیں آئیں گے انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس کا پلین بنے گا پھر جناب وہ اس کی فیزیبلیٹی بنے گی فیزیبلیٹی بنے گی پھر وہ جناب بننا شروع ہوگی تو اس کی بجائے چین سے آپ کہیں وہ آپ کا ریفائنری بنا دے گا اس لیے بنا دے گا کہ اسے اپنے ان علاقوں کے لیے جو پاکستان سے متصل ہیں اسے صاف تیل چاہیے تو یہ شعب دوازی ہے ایسی اور پذیرہ ہی بھی ان کی کوئی نہیں ہوئی محترمہ کو مریم نواز کو مردوں کے ساتھ بٹھایا گیا حالانکہ یہ آداب کے بالکل خلاف ہے کہ کسی خاتون کو مدعو کیا جائے اور وہاں دوسری خاتین نہ ہو کچھ چند خاتین شاہی خاندان کی یا بیسے کوئی ممتاز خاتین سعودی ارو کی مدعو کر لی جاتی ہیں وہاں وہ مسائل تو نہیں ہیں جو محمد بن سلیمان سے پہلے تھے تو وہ بھی افطار پارٹی میں بلایا گیا جہاں بہت سارے لوگ بلایا گیا کوئی ون ٹو ون میٹنگ تو نہیں ہوئی تو یہ تو کارخانہ چلنے والا نہیں ہے اب تبدیلی کیسے ہوگی چاہ بھی ہے عبران خان کی جائب میں اس سے بات کرنے پڑے گی کوئی چاہ رہی اس کے سواج نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کوئی معقول پیشکش کریں گے تو وہ غور کرے گا نا وہ ایک ہی مطالبہ ہے سال ڈیٹھ سال کے لیے خاموش ہو جائیں پہلے تو کہتے ہیں ملک سے باہر ہی چلے جائیں سیاسیت ہی چھوڑ دیں اور پہلے دنیا تک کرشی کر دیں گے کوششیں تو اب بھی جاری ہیں کہ یہ ایز آپشن کو ترک نہیں کیا گیا لیکن ہو نہیں سکتا ممکن نہیں ہے اونٹ پاڑ کے نیچے آ گیا ہے جب اللہ تعالی دلوں کو پھیر دیتا ہے ہم نے یہ ایران میں دیکھا ہے ساری دنیا کہتی تھی کہ شہنچہ ایران کو نہیں نکل گیا ہم نے یہ دو بار افغانستان میں دیکھا ہے ہم نے یہ اور بہت سی جمعوں پہ دیکھا ہے چین کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں کہاں گیا کمرزم روس کا دنیا بدلتی رہتی ہے نائنٹین ایٹی سیون میں جب کب آئے ہیں سیوٹی نائن میں دسمبر سیوٹی نائن میں جب روسی افغانستان میں داخل ہوئے تھے تو امریکی رائے امہ میں کیے جانے والے سروے جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کوئی اسی نپچاسی فیصد اب صحیح فکر نہیں یاد لیکن بہت بڑا فکر تھا تین چتائی کے قریب کیمنیزم ایک ایکسپنڈنگ فینومنہ ہے یعنی دنیا کے اور ملک کیمنیسٹ ہو جائیں گے پھر کیا ہوا جس چیز کی کوئی منطقی بنیاد نہیں ہوتی وہ قائم نہیں رہتی اچھا جناب پہلے تو اسی کو لے لیں وہ شریف خاندان والے کسے کو لیں اس کے عرشت شریف کے دیکھئے اس طرح کی چیزوں پہ فتوہ نہیں دینے چاہیے صرف تحقیقات سے متین ہو سکتا ہے یہ جو تازہ باردات ہے یہ بڑی مشکوک ہے ایک صاحب ہے کوئی شاکر علی انہوں نے تھانا کر اچھے کمپنی مقدمہ درج کرایا وہ مجیسٹریٹ کے پاس گئے پھر ایڈیشنل سیشن جائج کے پاس گئے انیس اپریل کے اس نے تاریخ مقرر کر دیا دلیل ان کی یہ ہے کہ کوئی بھی شہری ہے جو قومی اہمیت کا معاملہ ہے مقدمہ درج کسد ہے بھائی تحقیقات ہوتی کیوں نہیں اس میں وہ لطیفہ آپ کو یاد ہے کہ ایک انکر نے پوچھے وزیراعظم صاحب سے عباد شریف صاحب سے کہ آپ عمران ریاض کے معاملے میں اتنی زیادہ کیوں ہوئی اغواہ کیوں کیا گیا انہوں نے کہا میں تو عمران ریاض کے لئے دو بار ٹیلی بھون کیا ہے کینیا کے صدر کو انہوں نے کہا میں عرشد شریف کی بات کر ساری عرشد شریف کی بات عمران ریاض کی بات کر رہا ہوں انہوں نے کہا عمران ریاض کے لئے دو بار ٹیلی بھون کیا پھر وہ خاموش ہو گیا بھائی یہ کینیا میں عرشد شریف قتل ہوئے تہچہ ان وکیل صاحب کی دلیل یہ ہے کہ کینیا میں ایک شگر ملے اللہ جو نے ہے نہیں ہے شریف خاندان کی اب یہ تو تحقیقات ہو تحقیقات کون کرے گا تحقیقات کون کرے گا بے نظیر کے قتل کی تحقیقات زرداری صاحب نے نہیں کہہ ہونے دی تھی اور یہ کہتا میں قتلوں کو جانتا ہوں مجھ سے نہ پوچھے پوچھے کیوں نہیں زیالہ کے قتل کی تحقیقات کیوں نہیں ہوئی تھی میں آپ کو ذمہ داری سے بتاتا ہوں امریکہ نے کہتا نہ ہونے پائے میں نے جس بھی آدمی سے بات کی صدر غلامی صاحب سے بات کی اور کوئی ایک آ دفعہ نہیں کی کئی دفعہ کی پھر ان سے ملنے کے لئے جاتا رہتا تھا ایمانی صدر میں تو میری ایکی ملاقات ہوئی لیکن جب وہ ریٹائر ہوگے تو میں نے ان سے باتدد ملاقات تک کی جنرل عمید گل صاحب سے تو سیکڑوں ملاقات تک کی کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا اسلام خٹک نے مجھے کہا دو ہفتے چاہیے دو ہفتے ہے ایک اچھا تحقیقات چاہیے ایک نیازی ڈی ایس بی تھے ان کی ڈیوڈی لگائی نماز شریف صاحب نے پھر ان کا ٹیلی فون ہی نہیں سنتے تھے وہ عجد شریف کے قتل کی تحقیقات ایسا کونسا مسئلہ ہے میرے جیسے آدمی بھی جانتا ہے معمولی آدمی بھی کہ فلاں فلاں پلس افسر پاکستان میں ایسے ان کو لگا دیا جائے تو وہ بتا دیں گے لیکن تحقیقات نہیں ہوئی جنابے والا تحقیقات جب بے نظیر کی نہیں ہوئی ریاقت علی خان کی نہیں ہوئی اور جاو لکی نہیں ہوئی تو یہ ہاں بھٹو کا کیس سنے جائے گا اس لیے کہ وہ پینتالیس سالہ پلونا کیس ہے تالی بجوانی ہے نا انصاف کرنا تو مقصود نہیں انصاف کرنا مقصود ہو تو جو آج گل سٹ رہے ہیں جیلوں میں اس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس بات پر پختونخواہ کے وزیر علیہ کو میں کوئی بہت ان کا مددار نہیں ہوں آپ کو پتہ بہت کیا میں سرے سے مددار ہی نہیں ہوں ان کا پچاس کروڑ روپے انہوں نے رکھیا قیدیوں کے لیے پچاس فیصد قیدی بے گناہ ہیں جیلوں میں پچاس فیصد جنہیں اگر آپ انہر سکھا دیں اور رہا کر دیں جتنا ہر سب وہ جیل میں انہر سکھا دیتے تو پاکستان کے عامدن میں ایک بلین ڈالر کا ذاپہ ہو جاتا اور 43 بلین ڈالر ہم دیتے ہیں کہ داگروں کو 43 بلین ڈالر یہ بقیدہ سروے ہے اگر سب لوگوں کو کھانا دیا جائے اور ہنر سکھایا جائے چھے مہینے میں اور وہ آدمی موجود ہیں ذلوکار چیز میں موجود ہیں کرنل مرتضہ موجود ہیں جو یہ ادارے چلاتے رہے ہیں سارے یہ عرب کو لیبر کی ضرورت ہے ہینڈی کرافٹ کی ضرورت ہے مسنوعات کی ضرورت ہے بے شمار چیزوں کی ضرورت ہے چھوٹے چھوٹے کام ان کو سکھایا جا سکتے ہیں لیکن کام کرنے سے ہوتے ہیں باتوں سے نہیں ہوتے یہ ایکٹنگ سے نہیں ہوتے یہ سیاست دان نہیں ہے یہ لیڈر نہیں ہے یہ ایکٹر ہیں پہلے کوئی چھوٹی خبریں آپ کو سنا دوں پھر میجر ایشیوز پہ آتا ہوں ایک دو جناب سینٹک الیکشن کا آپ کو بتا دیا عمران ریاض کا بتا دیا اور جناب یہ ہے ریپبلک انسٹیٹوٹ کا بھی بتا دیا شاید خاکان عباسی صاحب کا کہنا ہے جس ملک میں جاج انصاب مانگ رہے ہوں اور عدالت انصاب کری نہ سکتی ہوں اس میں کون انویسٹمنٹ کرے گا یہ بلکل سادہ سی بات ہے بلکل سادہ سی بات ہے سمپل ہے امن ہوتا ہے افصاہ کام ہوتا ہے تو انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ملک معاشی اللہ تھی کر لیں گے حافظ فرد عباس کے بارے میں فلک جعوید خان کہا ہے کہ انہوں نے ایک ٹکٹ کے پیسے لیے ہیں حافظ فرد عباس کے خلاف بہت سی شکاعتیں ہیں اور یہ کہا کہ ظلم اس پہ یہ ہے کہ ان کو اپیکس کمیٹی میں شامل کر لیا گیا اب ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے کہا بھی تحقیقات ہو تو بتا چلے نا مجھے ایک آدنے نہیں پی ٹی آئی کے بہت سے لیڈروں نے یہ بات کہی ہے اس کا عمران خان صاحب کو کوئی اطلاع دے اور انہوں نے ان سے کہہ گئے جو اپن جائز لہور میں جرائب جرائے میں اتنے بڑھ گئے ہیں دو سو دس بارداتیں ایک دن میں ہوئی ہیں اور آئی جی صاحب کو تمغہ دیا گیا ہے سی سی پیو کو تمغہ دیا گیا ہے اب پولیس جو ہے وہ تو یا رشد خوری کرتی ہے یا دیواریں پھلانگتی ہے یا پی ٹی آئی کے خلاف کاروائی کرتی ہے یا پولیس افسر جائزادوں کو کاروبار کرتے ہیں ہمیشہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہی ہیں اور ہمیں معلوم ہے نام نہیں لے سکتے بیچاروں کے خلاف کاروائی نہ ہو جائے تو وہاں تو اپنا نیم الرحمان صاحب نے کہا کراچی میں تو ایم کی ایم کے لیڈر بھی چیخ رہے ہیں کہ کراچی میں تو جرائم حادثہ پڑ گئے اور کچھے میں تو ان کے اپنا وزیری داخلہ نے کہا سیند کے بھئے جرائم ہوتی رہتے ہیں جیسے مشہ ارف صاحب کہا کرتا ابھی کربشد ہوتی ہے بھئی ہوتی ہے تو اس کو کام بھی کیا جاتا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ کیسز میں سویٹسر لینڈ میں مجرم پکڑے جاتے ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ برطانی میں پکڑے جاتے ہیں ہمارے ہاں پوائنٹ پرسنٹ پکڑے جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس پولیس کو بدلنا ہوگا اس اف بی آر کو بدلنا ہوگا اس سیول سیروس میں اصلاحات کرنی ہوں گی اگر یہ اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے یہی سے کام کا آغاز ہوگا اسلام آباد بار نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے اسلام آباد ڈسٹرک بار اسوسییشن نے مضمت کی ہے جسٹس محسن اخترکانی کے خلاف اس کی ریفرنس کی اور یہ کہا ہے کہ یہ جھوٹے اور بے منیاد الزامات ہیں جسٹس محسن اخترکانی کے ضرم کیا ہے یہ باقی سارے فریشتے ہیں ان کا جرم یہ ہے کہ وہ چھے ججو میں سب سے زیادہ سینئر ہیں جنہوں نے شکایت کی ٹرائل کورٹ میں جناب وہ عدد کیس جو ہے وہ بکیل تھا پیش ہی نہیں ہوئے اور لطیفہ یہ ہے اس میں فوٹے سٹیٹ کافیوں پر کیس چلایا گیا اور کون منیج کر رہا تھا کیس کو اون چودری امانگ آلہ پیپر اون چودری کی گوائی قابل قبول ہے وہی اون چودری جو عمران خان صاحب کو بتا رہا تھا کہ فلان روحانی شخصیت ہے اور فلان جگہ آپ کو جانا چاہیے اور اس وقت بھی مجھے شبہ ہوتا تھا یہ مخبر ہے اور بھی کئیوں کا مجھے پتہ تھا مخبر ہیں اور بات کا تو یہ بھی پتہ تھا کس کے مخبر ہیں خان صاحب بادشاہ ادمی ہیں وہ عربوں کا معابرہ ہے کہ آدمی جیسا خود ہوتا ہے ویسا دوسروں کو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میں چکمہ نہیں دیتا تو یہ بھی چکمہ نہیں دیتے اور پندرہ اپریل کی تاریخ ڈال دیا ہے عدالت نے وکیل پیش نہیں ہوئے اور ہوتی نہیں پیش وہ جب وہ ان کے خلاف فیصلہ ہو رہا تھا دو دفعہ سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ختم کیا کہ آپ پھر سے سنیں وہی کیا آپ سنیں جو پہلے اور بارہ بارہ بجے تک سماعت ہوتی رہتی تھی اس کی غزہ میں میں نے آپ سے عرص کیا وہ ڈٹے ہوئے ہیں حماس والے اور ایران نے اراک سے بھی کچھ میزائل برسائے گئے ہیں یمنی بھی ڈٹے ہوئے ہیں حضر نصر اللہ بھی ڈٹا ہوا ہے اور غزہ والے تو ایسے ڈٹے ہوئے ہیں آج میں اپنے دوست سے رابطہ نہیں کر سکا فلسطینی لیڈر سے کوشش تو کی لیکن وہ مصروف ہیں لگتا ہے لیکن اسرائیل ہار گیا ایک برگیٹ فوج کے سوا باقی فوج نکال لیا ہے وہ مصری اور اردنی اور فرانسیزی صدر نے کہا رفع میں کاروائی نہ کریں یہ ظلم اور بربریت ہے وہ رفع پہ کیا کرنا چاہتے ہیں قبضہ کر کے ایک تمام وسائل ہیں تیل ہے سمندر میں ایک یہ کہ وہ بڑا سرسبز علاقہ ہے بائی دوئے مصر نے اپنا ایک پورا علاقہ جو ہے جو بہت سرسبز و شاداب ہے وہ متدار اب امارات کو بیش دیا ہے جہاں آئے مف جائے گی جہاں انحصار ہوگا امریکہ پر وہاں غربت اور افلاس آئے گا افریقہ کو برباد کر دیا اور اپنے اور امریکہ نے اور میتھو ملر کہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے خوشحالی کے لیے بات چیت ہوئی ہے پاکستانی وزیر خارجہ نے اور امریکی وزیر خارجہ میں کبھی بلیک میلر انہوں بھی کسی کو خوشحال انہیں دیا ہے جب چھے لاکھ ڈالر لیاکتہ علی خانہ نے قبول کر لیے تھے امریکہ سے کردی تھا ویسے تو اسی وقت پاکستان ٹائمز میں کارٹون چھپا تھا جس میں دو امریکی کہہ رہے ہیں اب نہیں بچتے یہ اور واقعہ یہی ہے فیصلہ باد یونیورسٹی کے باعث چانسلر نے زفر اقبال ناغرہ ایک ڈیگی لیڈر ہیں شاید ایم پی اے بھی ہیں انیس زری یونیورسٹی کی انیس کنال زمین جو ہارٹ آف سٹی میں ہے انیس زرب کی تو ہوگی اس پہ کہا ہے کہ زفر اقبال ناغرہ صاحب نے انہیں الزام لگایا ہے کہ قبضہ کر لیا ہے اور انہیں ویسے چانسلر صاحب نے خط لکھا ہے کمیشنر کو بھی اور پلیس کو بھی اب یہ کیا کاروائی ہوتی ہے نون لی کے آدمی کاروائی تو نہیں ہونی چاہیے نون لی کے آدمی تو ظاہر ہے ایسے کام نہیں کرتے وہ کلائے جو ہیں جی وہ کوئی چنگاری اب ان میں باقی نہیں ہے نہ حامد خان گروپ میں اور نہ آسمہ جہانگیر گروپ میں ان کے ایک وکیل کو سزا ہوئی اپنا حامد خان گروپ کے اور ہائی کورٹ بار کے سزا ایسے منظور صاحب نے جو ہے وہ کا چھے مہینے کی سزا ہوئی معافی کی درخواست کی جو مسترد کر دی گئی دوسری طرف ایک وکیل ہے عظیم صاحب ان کا جسمانی ریوانٹ دے دیا گا آسمہ جہانگیر گروپ کے اور ان کے جو وقالہ ہیں ان کو بھی حضیمت کا سامنے کرنا پڑا یہ وہی وکیل ہیں جنہوں نے مشرف کو نکال پھینکا تھا وکیلوں نے نکال پھینکا تھا سب سے زیادہ کنٹربوشن کر گیا تھا دو ڈیڑھ دو سال عدالتوں میں نہیں گئے تھے بھوک کاٹی تھی بڑی قربانی دی تھی لیکن اب منقسم ہو گئے اور اب پیسے لے لیے حکومت سے کچھ بار اسوسیشن نے کچھ وقالہ کے انجمنہ نے اور کچھ آدم نظیر تارڈ کے زیر اثر آگئے افسوس افسوس ان وکیلوں پہ افسوس ہے یا تو یہ حال ہے کہ آگ کی طرح بھڑک اٹھتے ہیں یا راک کی طرح بج جاتے ہیں مرزو سلنگی صاحب نے ارشاد کیا ہے عبران خواہ دو سال جیل سے باہر نہیں آسکتے یہ وہ ہیں جو سنگ کر بے ہوش ہو جاتے ہیں اقتدار کی قربت ہی وہ مجھے ایک دفعہ میاں حضر صاحب گورنر تھے اور میری ان سے شنازائی تھی پرانی تو میں ان کے ساتھ کبھی گپ شپ لگانے کے لیے جاتا ہے اب تو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ مجھے اعتماد میں لیتے تھے بہت سی باتیں بتاتے تھے اور کرتے یہ تھے کہ ٹی وی چلا دیتے تھے اور اسے قریب ہو کے ہم بیٹھ جاتے تھے بات تو سنائی دیتے تھے عمران خواہ بھی یہی میتھڈ آقلی دنوں میں استعمال کرتا رہے گرفتاری سے پہلے اور بہت سی خبریں بتاتے تھے تو ایک دن انہوں نے مجھے کہا نئی نئی حکومت بنی تھے بھی انیس اندوے میں کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کیسی چل رہی ہے میں نے آوائیڈ کر رہے کچھ کی میں نے کہا ٹھیک چل رہی ہے ابھی کیا ججمنٹ دیں انہوں نے کہا چھاڑی یار سچی ہے تیر کو تبقہ سے سچی گال کریں گا چھاڑی یار پوری گال کر پہ خیر بات میں میں ان سے بات کرتا رہا بات یہ ہے انہوں نے کہا جو نکتے کی بات انہوں نے کہی انہوں نے کہا مسئیبت یہ ہے ان پار کاریڈورز میں یعنی چیف منسٹر کے پاس گورنر کے پاس وزیراعظم کے پاس جو آدمی جاتا ہے اس میں سچ بولنے کے تاب نہیں رہتی انہوں نے میری بڑی حوصلہ اوزائی کی میں بڑا مشکور ہوں انہوں نے کہا مجھ سے اچھی بات کیا کرو اور انہوں نے بھی کی اور بہت سے لوگ تھے زندگی میں ایسے ملے جنہوں نے اس کے حوصلہ اوزائی کی یہ سلنگی صاحب کے بارے میں میں نے ارز کیا تھا یہ محتضی نہیں ہے یہ سلنگی ہیں اور یہ میں آپ سے پورے بسوق کے ساتھ کہتا ہوں یہ جو تھوڑی سی مایوزی دور ہو جائے میں اس مثال کو دوراتا ہوں کیونکہ وہ مجھے بڑی پسند بہت آئی وہ مثال کہ جب سپین میں مسلمان ایک دوسری خلاف لڑ رہے تھے وہی قبائلی تأثب گروبندی اقتدار کی حوص تأثبات تو غزالی سے متسر ایک آدمی تھا یوسف بن تاشفین عرب ہمیشہ ساتھ لکھتے ہیں ہمارے ہم تو لکھتے ہیں شاق الاسلام اور جناب وغیرہ وغیرہ اور شاق الرب اور خطیب الاسر عرب نام لکھ ساتھ والد کا نام لکھتے ہیں جب کونیت لکھتے ہیں جیسے جناب علی کرم اللہ وجہ کے ابن الحسن کہا جاتا تھا ساری اب الحسن ساری ما فی چاہتا ہوں اب الحسن تو یوسف بن تاشفین جو ہے وہ لیکن لشکر لے کے نکلا مراکش سے اور اس طرح اس نے رون ڈالا سپین کو جس طرح تارک بن جاد نے رون ڈالا تھا جس کے پیچھے دنیا کی سپر پار اس وقت تو مسلمان سپر پاوری تھے عمران خان اگر نکلے اگر اسے آزادی مل جائے دھرے ہوئے ہیں اسے لیکن کوئی مسائلہ تو ہونی چاہیے اس لیے کہ ون پارٹی رول بھی نہیں ہونے چاہیے یہ نہیں ہونے چاہیے عمران خان تین چوتہ یہ اکثریت لے لے اور جو مخالفین ان کے ساتھ جاتی ہو وہ تو نظام اعتضاب جو ہے انصاف کے ساتھ ہونے چاہیے اور سب سے پہلے پی ٹی آئی کے لوگ کا اعتضاب ہونے چاہیے پی ٹی آئی میں کرپٹ لوگ موجود ہیں چاہیے بات آپ کو کتنی بری لگے میں ہزار بار یہ کہوں گا کرپٹ لوگ موجود ہیں مخبر بھی موجود ہیں کرپٹ لوگ بھی موجود ہیں بے وفا لوگ بھی موجود ہیں اور پارٹی کی تنظیم ہونی چاہیے مارڈرن پولٹیکل پارٹی بننی چاہیے قادرت میں نے کہا مارڈرن مسلم سٹیٹ تو وہ اگر امراہن نکلے چترال سے چلے اور کراچی پہنچے یا کراچی سے چلے اور چترال تب پہنچے ان کا صفائیہ ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے مسائلہت ہونی چاہیے ایک گرینڈ ریکنسیلیشن ہونی چاہیے اصول تیہ ہونے چاہیے اور ہزاروں لوگوں کو سزائیں نہیں دی جاتی ہیں تاریخ سے کوئی نہیں لڑ سکتا ماضی کو کوئی نہیں بدل سکتا فتح مکہ کو یاد رکھیں ہمیشہ یاد رکھیں فتح مکہ کو البتہ جو بڑے بڑے چور ہیں وہ جو چوری انہوں نے کیا اس کو پیزے باپس کر دیں یوں نہیں بن سکتا وہ تو نیشنل کنسنسس سے بن سکتا ہے اور جناب والا ایک اور بات آپ سے ارس کروں جو شروع میں کہنی چاہیے تھی بیس برس سے جب میری آخری بات جائے غزر غور سے سنیے گا بیس برس سے تیس چالیس لوگ کام کر رہے ہیں کیابنٹ کیسی ہونی چاہیے سیبل سرویس کیسی ہونی چاہیے پولیس کیسی ہونی چاہیے عدلیہ کیسی ہونی چاہیے زراد کو جدید کیسے کیا جا سکتا ہے سنتکاری کیسے ہو سکتی ہے ورکرز کیسے ٹرینڈ ہو سکتے ہیں ٹیکس کلیکشن کیسے تین چار گناہ ہو سکتی ہے میں پچھلے دنوں ان صاحب سے ملا بیس برس پچیس برس سے میں کہہ رہا وہ کام کر رہے ہیں ان میں سے ایک صاحب امریکہ گئے اور جیسے ہی انہیں وہاں کاروبار شروع کیا تو انہیں بیسٹ نیو انویسٹر کا جو ہے اعزاد مل گیا ایسے کامیاب لوگ ہیں اور یہ ایک دو نہیں ہیں یہ کافی لوگ ہیں منصوبہ موجود ہے عمران خان صاحب کو ان سے ملا ہے تھا پہلے بھی آپ سے ارس کیا ریلوے ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہے اور اس لیے کہ ایک صحیح فیصلہ کر لیا گیا تمام ادارے ٹھیک ہو سکتے ہیں پاکستان کی اگری کلچر کا پوٹینشل جو ہے دیکھئے چکوال میں ایک آدمی نے نبے منگند موگا دی ہے ایک اکڑ میں وہ کچھ بھی نہیں کیا اس نے ایک بیج امریکہ سے منگوایا تو انتیس من کیوں ہوتی ہے اور اگر نبے من ہو تو ذرا اندازہ تو کہے کیجئے سارے میڈلیس کو آپ خوراک مہیا کر سکتے ہیں اور گندم کتنی سستی ہو جائے گی کتنی سستی ہو جائے گی بھئے کسان کو منافت ہو ملنا چاہیے لیکن جب نبے من ہو تو پھر آپ قیمت تھوڑی سی کم بھی کر سکتے ہیں سب کام ہو سکتے ہیں یہاں پربت پربت ہی رہے ہیں فیض نے کہا تھا سب دامن پر ہو سکتے ہیں پوری وہ نظر مجھے یاد نہیں آ رہی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا وسائل نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ڈیریکشن ہی نہیں ہے کوئی پراپر تجزیہ ہی نہیں ہے اور کوئی یعنی سمتی درست نہیں ہے اور اس نظامِ ذرہ و ظلم کو لوگ قائم رکھنے پر تلے ہوئے ہیں اب یہ قائم نہیں رہے سبتہ وہ جو اقبال نے کہا تھا گیا دورِ سرمایہ داری گیا تماشا دکھا کر مداری گیا اس کا وقت آنے والا ہے جو اس نے کہا تھا جہانِ نو ہو رہا ہے پیدا یہ جہانِ پیر مر رہا ہے جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا تھا کمار خانہ یہ کمار خانہ بہت دن نہیں رہے گا کتنے دن رہے گا یہ ہماری جد و جہد پیمان سے رہے چھے مہینے سال ڈیڑھ سال اور حنیف راہم نے کہا تھا باز آؤ اور زندہ رہو اور میں عرض کرتا ہوں باز آؤ اور پھلو پھولو آپ کا بہت بہت شکریہ جہانے پھولو جاہانے پھولو